میں نیکی کی دعوت کی دھو میں ماشا ہوں عطا ایسا کر حاصلہ یا الہی حضرت سیدنہ انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہا شعبان کا چاند نظر آتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان تلاوت قرآن رمضان کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے اپنے اموال کی زکاة نکالتے تاکہ غربہ و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لئے تیاری کر سکیں حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی صدا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارض کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے غسل کر کے بعض حضرات اعتقاف میں بیڑھ جاتے مٹھے مٹھے سائیں بھائیو آپ نے دیکھا پہلے کہ مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا مگر افسوس صدق کروڑ افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے پہلے کہ مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب العنام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قربہ حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ضلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترقی میں سوچتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا حجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاو بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں آہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آتا ہے اے خاصہ خاصان رسول وقت دورا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغوربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے باں بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے میشہ میٹے سامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بہت غور کرنا چاہیے بہت سوچنا چاہیے زندگی بہت مقتصر ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اقل مند کو چاہیے کہ اتنی دنیا کے لئے تیاری کریں جتنا آخرت کا معاملہ ہے اتنی آخرت کے لئے تیاری کریں تو قبر میں آج سے ہزاروں سال پہلے جو فوت ہو گئے ابھی تک نکلنے نہیں پائے اب نہ جانے ابھی بہت دیر قیامت تو آئے گی کنفرم ہے یقینی ہے لیکن کب آئے گی کونسی تاریخ کو آئے گی کتنے سال باقی دے گئے ہمیں نہیں معلوم ابھی بہت دیر پھر قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا تو ظاہر ہے کہ جب اتنا طویل سفر درپیش ہے تو اس کے لئے تیاری کریں تو ایسے مبارک دنوں میں بندہ عبادت بڑھا دے اپنی نیکیاں کمانا بڑھا دے رمضان شریف میں جس سے بن پڑے وہ کام کا چھوڑ کے ہم نے تو درزیوں کو بھی دیکھا ہے میں نے درزی کو دیکھا ہے انہیں سیزن ہوتا ہے درزی کا تو فل سیزن لیکن ایسے درزی دعوتیں سمید یہ ماحول میں دیکھیں کہ جو سب چھوڑ چھڑ کر اعتقاب میں بڑھ جاتے ہیں کیا سارا ہی سال تو کماتے ہیں یہ دولت بدبخت آئی کس کے کام ہے جو مجھے جنت پہنچا دے گی اس دولت کی محبت مطلب بے جا محبت کس کو کام آئی ہے جو اس کی خاطر رمضان مبارک جسا پیارا مہینہ جس میں نیکیوں کا اتنا بھاؤ بڑھ جاتا ہے ہم اپنے دنیا کے مال کا بھاؤ بڑھا کر اپنے بھائیوں کا گلا کٹیں نہیں نہیں ہم نیکیاں اپنی بڑھائیں کہ پھر موقع نہیں ملتا زندگی میں پتا نہیں ہے آئندہ کبھی موقع ملے ابھی بھی کچھ نہیں پتا اگر رمضان شریف نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ نہیں پتا تو ابھی سے نیت کر لیں ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ شابان المعظم رجب المرجب کے آخری دن جو رہ گئے جو عبادت کا بھی یہ بونے کا مہینہ ہے اس میں ابھی تک اگر برابر بوائی نہیں کی تو اچھی بوائی کر لی جائے عبادت کے ذریعے پھر شابان المعظم آب پاشی کا مہینہ ہے انہیں آنسوں کے ذریعے جو بیج بویا عبادت کا آنسوں کے ذریعے اس کو سیراب کرنا اس کو پانی دینا ہے تاکہ فصل ہو اور پانی اچھا ہوگا بیج اچھا ہوگا اول تو پھر اوپر سے پانی اچھا ہوگا تو اس کی فصل بھی اچھی ہوگی تو اس لیے اپنے عشقوں سے سیرابی کی تیاری ہمیں کرنی ہے شابان المعظم میں اور پھر رمضان کا انتظار کرنا اللہ زندہ رکھے تو ماہ رمضان کی کوئی گھڑی ہمیں ضائع نہیں کرنی اپنی بالکل یہ ذہن بڑا لیا دھندہ سارا سال دو کرتے ہو آخر کتنا کھاؤ گے چھوڑ جاؤ گے پیچھے والوں کے لیے اور اس شخص کو حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں اس شخص کو بڑا افسوس ہوگا کہ جس نے دولت کمائی اور اس نے راہ خدا میں خرچ نہیں کی بلکہ چھوڑ کر مر گیا اور پیچھے سے اولاد ان راہ خدا میں خرچ کر کے جنت حاصل کر لی تو اس شخص کو بڑی حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اتنا کمائی اور افسوس میں حرس میں مقتلع رہا راہ خدا میں نہیں دی تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کمائیں اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے در کا محتاج رکھے لیکن میں حرس کا مخالف ہوں لالچ کا مخالف ہوں ہم لوگ جو حرس کرتے نا کہ بس وہ بیک بیلے سو بڑھائے چلے جائیں تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ دولت کام نہیں آئے گی آخرت میں مالکہ ہے کام کیا آخرت میں کیا کام آئے گا اور پیشے رب زلجلال یہ ہمیں کون سا چھوڑائے گا ہاں زکاةیں کام آئیں گی خیراتیں کام آئیں گی صداقات کام آئیں گی اس دولت کے ذریعے جو نیکیہ کریں گے وہ کام آئیں گی مہ باپ کی خدمت کریں گے بال بچوں کی خدمت کریں گے جائز طریقے پر اس دولت کے ذریعے وہ کام آئیں گی باقی خالی خالی جمع کر کے مر جانا اور اس کے حقوقیں واجبات آنا کرنا معاذ اللہ تو پھر تباہی اور بربا دیئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل